دوہزار تیرہ میں ہونے والے یہ تین ایونٹس دوہزار چودہ کو ایفیکٹ کرنے کے لیے انسٹال کیے گئے تھے جن میں قردز کا حملہ یو ایس ایمبسی کے اوپر حملہ انکارہ کے اندر اور پروٹیسٹ جو انسطابول کے اندر ہو رہے تھے ان تمام کا مقصد دوہزار چودہ کے الیکشنز کو پھٹ کرنا تھا ترکی میں دو چیزیں ہی دوہزار چودہ سے منسوک ہیں جو کہ مشہور ہیں دوہزار چودہ کے الیکشن جس میں اردوگان صدر منتقب ہوتے ہیں اور ایک اپی پارٹی جیتی ہے اور دوسرا دسمبر دس دوہزار چودہ کو ٹیلی کاسٹ ہونے والا دیریلس اردوگرل کا پہلا اپیسوڈ جو کہ محمد بوزداغ نے لکھا تھا محمد بوزداغ اس سے پہلے بھی کئی ساتھ تاریخی وپس منظر والے ڈرامے بنا چکے تھے یہ دونوں چیزیں کیسے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور کیوں یہودی اور بہت سے ملک یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ ڈراما نہ دیکھیں انیس سو تیس سے پہلے کا ترکی بہت الگ ہوا کرتا تھا یہ ان بارہ ممالک پر مشتمل تھا جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا چاہتا ہے جن میں عراق، مصر، ترکی، شام، یمن، لبنان، اردن، اسرائیل، فلسطین، سپرس، حجاز کا وہ علاقہ جس میں مکہ اور مدینہ آتے ہیں اور بارہ آلینڈز گریز کے شامل تھے انیس سو تیس میں پہلی جنگ عظیم کے بعد امن معاہدہ ہوتا ہے سوزیلینڈ کے ایک شہر لوسان میں جہاں اس خلافت کو توڑ کر بارہ ممالک میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں اور ترکی پر اگلے سو سال تک چند پبندیاں لگا دی جاتی ہیں اب اردگان کا اور اردگرل کا ذکر ایک ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے یہ اس بات سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ جو اردگان نے دوہزہ سولہ میں ایک جلسے میں وہ جو ہمارے چھے سو سالہ تاریخ کی فتح اور ناکامیوں کو چھپائے کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ انیس سو انیس سے شروع ہوئی وہ ہماری نظر میں غددار اور ملتشمن ہے چھے سو سالہ تاریخ اردگرل اور اس کے بیٹے عثمان سے چڑی ہے جس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی دلیلس اردگرل میں دلیلس کا مطلب دریکشن کہیں یعنی کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنا یا مرنے کے بعد واپس زندہ ہونا یہ لفظ خود ہی دوہزار تیس کی جانب نشاندہ ہی کر رہا ہے جب ترکی انیس سو تیس کی شربناک معاہدے سے انٹرنیشنل لاؤ کے تحت سو سال پورے کرنے کے بعد ازاد ہو جائے گا اور پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرے گا یہی وجہ ہے کہ اردگرل سعودی عربیا یو ای ایجپٹ انڈیا یورپ کی چند ممالک میں بین ہونے کے باوجود پسند کیا جا رہا ہے اور ترکی زبان میں دیکھا بھی جا رہا ہے اور سمجھا بھی جا رہا ہے اور اس نوجوان تک پہنچایا جا رہا ہے جو اب اردگرل سے محبت اور اسے اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے محمد بوزداغ کرولوس عثمان پر بھی کام کر رہے ہیں 2019 سے یہ سیکول ہے اردگرل کا جس کے اندر کے ترکی کامیاب انداز میں مسلمانوں کا فوکس خود تک لانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اس ڈرامے سے مسلم عمومت کو خلافت عثمانیہ کے پر تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا ہے جس سے لوسان ٹریٹی 1923 کی اور ترکی کی اسلامی مملکت میں لیڈر کی حیثیت ہمارے ذہنوں میں نقش ہوتی جا رہی ہے اب ترکی 2023 کے بعد کیا کرنے جا رہا ہے اردگرل اور محمد ازداغ دونوں نیو آٹومنیزم کی ماننے والے ہیں اس سے برا دیئے ہے کہ وہ سیاسی طور پر اس پورے خطے میں واپس اپنی آواز چاہتے ہیں جو کبھی ان کا حصہ رہا تھا سلطنت عثمانیہ کی صورت میں یہی وجہ ہے کہ آپ اردگرل کو سیریا، عراق، پلستین، میامار برما والے اشیوز پر کر بولتا ہوا پائیں گے جو کام وہ فوری طور پر کریں گے وہ ہیں نمبر ایک خام تیل کی ڈریلنگ جو کہ ٹریٹی کے بعد نہیں کی جا سکتی تھی اور اس کی وجہ سے ترکی کو سالانہ چالیس بلین ڈالر کا نقصان ہوگا نمبر دو بوسفورس سٹریٹ کی وہ شک جو کہ ٹریٹی آف لوسان میں شامل تھی جس کے تحت اس کو انٹرنیشنل وارٹر ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا یعنی ترکی وہاں سے ٹیکسس نہیں لے سکتا تھا ترکی بوسفورس سٹریٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ کام کر رہا تھا جیسا کہ اردگرل نے سپیچ میں کہا تھا دوہزار اٹھارہ کی کہ دوہزار تئیس تک یہ مکمل ہو جائے گا اس کا نام ہوگا انسطامبول کینال یہ سویس کینال کی طورہ ہی ہے جو کہ سی آف مرامر کو لیکسی سے لنک کرے گا جس کی مد میں ٹیکسس لے جائیں گے اور ایک مختات اندازہ کے مطابق یہ ون بلین ڈالرز تک ریونی جنریٹ کر سکتا ہے اور یوں ترکی مسلم دنیا اور انٹرنیشنل فورم پر بلوکس بنائے گا اور یہ ہوگی ترکی کی اروج یعنی ریزرگریکشن کی کہانی اگر آپ کو چاہیے کہ پالیسی بنائے ابھی سے پری دوہزار تئیس اور پوسٹ دوہزار تئیس کی کہ ہمیں وہ کون سے اقدامات کرنے ہیں جن سے ہم اس اپرشیریٹی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہماری سیمیل کو سبسکرائب کیجئے جس اس میرا نامتا سے سائنگ آف اللہ حافظ